موسیقی جی ناظرین ایک بار پھر اپنے سوالات کا سلطلہ جاری و ساری رکھتے ہوئے ہم مفتی صاحب کی طرف مخاطب ہوتے ہیں مفتی صاحب بتائیے گا کہ وبا سے متاثرہ علاقوں کی ہم اسلامی تعلیمات کی نظر میں کیسے مدد کر سکتے ہیں ذرا نظر سانی کیجئے گا جی بلکل بہت اہم سوال ہے جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہم ان پاسماندہ علاقوں کے اندر یا جن علاقوں کے اندر کوئی بھی مرض بڑھتی ہے حالیہ ایام کے اندر بھی ملک پاکستان کے رہنے والے بشندوں نے اپنے قوم کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ قابل تحسین ہے اور ماضی کے اندر جس وقت زلزلہ آیا اس وقت بھی جو ملک پاکستان اور یہاں کی قوم نے جو ان کے لیے جو کارنامہ سر انجام دیے وہ بھی قابل تحسین ہے اور حالیہ ایام کے اندر ملک پاکستان سے ہمارے ایدی سنٹر سے ہمارے قریبی اور ہمارے پروسی ملک انڈیا کے لیے ایدی کی طرف سے ایمبولنس کا احتمام کیا گیا یہ بھی ہمارا ایک پروسی ملک ہونے کے ناتے جو فریضہ تھا اس کو ادا کیا گیا تو جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں اس میں جو صاحب استطاعت ہو امیر آدمی ہے اس کے پاس جو اسلام ہمیں درست دیتا ہے اگر اس کے پاس زکاة کا مال ہے تو وہ زکاة کا مال ایسے لوگوں تک جو موتان ہیں ان تک پہنچائیں یہ صدقہ نافلہ نہیں ہے ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ ایک وہ ہوتا ہے جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے زکاة صدقہ واجبہ میں سے ہے اور اسی طرح سے صدقہ فطر ہے یہ چیزیں جس وقت ہم پہنچاتے ہیں تو یہ ان لوگوں تک ہی پہنچانی چاہیے جو اس کے محتاج ہیں جنہیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی کی ویسے مدد کرنا چاہیں جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر آپ کے پاس آنے والوں کے لئے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی ہے ایک بچہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوتا لیکن آپ میری help کریں میری ماں کے پاس لباس نہیں ہے پہننے کے لئے تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چادر عطا فرمائی اس طرح سے کئی ایسے ہمارے پاس واقعات ملتے ہیں تو جو ہمارے پروز کے اندر رہنے والے ہمارے قریبی جو ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم پہلے ان کی مدد کریں اگر کوئی ایسا آدمی اس وبا کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار سے ہاتھ دو بیٹھا ہے یا اس کے پاس کمانے کے ذرائع نہیں ہے تو اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی حضور کے صحابہ نے جس طریقے سے مدد فرمائی یہاں تک کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجرت کر کے جاتے ہیں تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی صحابہ اکرام ازبان اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھائی چارہ جس وقت قائم کیا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جو اشیاء تھیں ان کو آدھا آدھا کر کے نصف اپنے پاس رکھی اور نصف اپنے بھائی کے حوالے کرنی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں ان کا ہم خیال رکھیں کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا اس وبا کی وجہ سے کسی کا گھر تو نہیں اجڑ رہا ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے ہمیں یہی تعلیمات ملتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام اسی بات کا تقاضی کرتا ہے جی بہتر مفتی صاحب تو اگر مفتی صاحب کوئی کسی متاثرہ علاقے سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے علاقے میں جانا چاہے سفر کرنا چاہے تو اسلام کی نظر میں اس میں کون سے حکامات لازم ہوں گے جی میں نے ابتدا کے اندر یہ بات کی ہے کہ جس وقت کوئی بھی وبا آتی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ جو بڑھوتری ہوتی ہے وہ وبا جس وقت بڑھتی ہے وہ آمد و رفت کی وجہ سے بڑھتی ہے یا ارسال و ترسیل کی وجہ سے کہ ایک جگہ سے ایک چیز کو دوسری جگہ جس وقت منتقل کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ وبائیں بڑھتی ہیں تو اس وجہ سے جو مجودہ اس دور کے اندر جو ہمارے لئے جو ضروری چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ماسک کا ہمیں کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے تو ویکسین لگوائیں اور جو ضروری تدابیر اس وبا کو روکنے کے لیے ہمیں حکومت وقت کی طرف سے دی جاتی ہیں ان پر ہم عمل کریں جی مفتی صاحب جیسے کہ بھی آپ نے بات کی کہ ویکسین بھی لگوائی جائے تو پاکستان میں بھی یہ ویکسین موجود ہے بہت سے لوگ اس ویکسین کو لگوا رہے ہیں بہت سے لوگ اس ویکسین کو نہیں لگا وہ اس ویکسین کو لے کے بہت سے منفی سوالات کی طرف ان کا ذہن چلا جاتا ہے وہ بہت سے منفی سوچیں سوچ لیتے ہیں تو مفتی صاحب ذرا ان کو آگاہ کیجئے گا کہ مطلب کہ یہ ویکسین کس طرح سے ان کے لیے کارامت ثابت ہو سکتی ہے ان کے لیے منفی اثرات ہیں مضبط اثرات ہیں ذرا اس بارے سے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو منفی اثرات جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں اور ہمارے ذہنوں کے اندر جو شکوک و شبہات آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف پورام میں اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے گفتو شنید ہوتی ہے اور کئی ایسے تفسرہ نگار ہوتے ہیں جو اس بات پر تفسرہ کر دیتے ہیں کہ یہ اس ویکسین کے اندر کسی قسم کی کوئی شفاہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ وبا بڑھنے کا بھی خطشہ ہے یا ایام کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت عمران خان صاحب کو جس وقت ویکسین لگائے گئے اور اس کے بعد ان کا کرونا ٹیسٹ جو تھا وہ مصبت آ گیا تو اس طرح کی جو باتیں ہیں اس وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پڑھ رہے ہیں اور جتنی بھی ویکسین وغیرہ آ رہے ہیں مختلف ممالک سے بالخصوص چائنہ سے ہمارے پاس ویکسین آ رہی ہے انگلینڈ سے ہمارے پاس ویکسینیں آ رہی ہیں تو یہ ویکسین جو ہے یہ اس وبا کے جو زور ہے اس کو کم کرنے کے لیے بقاعدہ طور پر ابھی تک اس وبا کا کوئی علاج نہیں آیا جب اس کا بقاعدہ طور پر کوئی علاج آ جائے گا پھر اس کے مطابق اس پر ہم عمل کریں گے موجودہ دور کے اندر ہمیں صرف اس وبا کا جو زور ہے اس سے نبٹنے کے لیے یہ جو احتیاطی تدابین ہیں جو ویکسینیشن کا عمل جاری ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے جی مفتی صاحب ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے لیکن ہماری عوام جو ہے توقل پر زیادہ یقین کرتی ہے تو ذرا بتائیے گا کہ اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا درست دیتا ہے اس حوالے سے سب سے پہلے ہم اگر قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کو اللہ ربزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم انشاء فرمایا وشاورہم فی الامر آپس کے معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرو اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہم نے مشورہ کس سے کرنا ہے ہم نے اس کے ساتھ مشورہ کرنا ہے جو ڈاکٹر ہے ماہر حکیم ہے اس کے ساتھ مشورہ کریں گے اور پھر اس بیماری کا وہ ہمیں حل بتائے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ جیسی عظیم شخصیت کو یہ حکم دیا گا کہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں تو اپنی بیماریوں کے حوالے سے اس سے مشورہ کریں جو ماہر حکیم ہے یا ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ آپ مشورہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا درجہ جو آتا ہے توقل کا وہ بعد میں ہے اسی آیہ کریمہ میں اللہ ربزت شاہ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بروسہ کرتا ہے توقل کرتا ہے تو وہ اللہ اس کے لئے کافی ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ توقل کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے تو یہ نہیں کہ اندھی توقل اور اندہ بروسہ انسان کسی پر کر بیٹھے انسان کو چاہیے کہ جس وقت توقل کرتا ہے اس کے لئے جو اس کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں ان کو پہلے مد نظر رکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر بروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بروسہ کرے ضرور کرے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لیکن احتیاطی تدابیر جس طرح سے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہے اسی طرح سے ہمیں بھی وہ احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے جی ناظرین پروگرام کے احتیاطی مرحلے کے جانب بڑھتے ہوئے میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب اپنی رائے کا اظہار کریں تو مفتی صاحب آپ اپنے توسط سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھئے عوام کے لئے ہم نے اس پرگام کے اندر بہت سارے ایسے پیغامات ہیں جن کو ہم نے ان تک منچایا ہے لیکن اس میں جو بہتر چیز ہے وہ یہی ہے احتیاط کیجئے جتنا احتیاط کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے بہتر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس بیماری سے بچاؤ کے لئے جو اس وقت ویکسین آ چکی ہے اس ویکسین کو لگوائیں تاکہ اس بیماری کیا جو زور ہے جو اس کا بڑاؤ ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنے آل خانہ کا خیار رکھیں اپنے اردگرد میں رہنے والے غربہ مساکین کا خیار رکھیں جو اس وبا کی وجہ سے جو دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے یا ایسے لوگ ہیں جن کا کاروبار اس وبا کی وجہ سے بلکل ختم ہو چکا ہے ایسے لوگوں کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ سب کامیوں ناصر ہو جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے بہت استفادہ حاصل کیا ہوگا اسی طرح کے ایک بہت دلچسپ اور بہت اچھے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی حدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے فیل وقت اپنی محضبان جویریہ باسی کو دیجئے اجازت اللہ نے گے باندھ موسیقی